اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات جیسا کہ آپ کو بارہا یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نہائیت ہی محترم دوست اور فاضل موجبان عالم دین فضلت شایخ صنع اللہ مدنی حفظہ اللہ نے دنیا کے اندر بہت سے لوگوں نے قرآن برجمہ کیا ہے لیکن سب سے زیادہ آسان اردو زبان میں اگر کوئی ترجمہ ہوا ہے تو یہ ترجمہ ہوا ہے جس کو ایک معمولی پڑھا لکھائی انسان بھی پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اس قرآن کریم کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کو تیس علامہ نے اپنی جماعت کے بڑے بڑے علامہ نے اس پر تحقیق کی ہے اور اس پر تفسرہ کیا ہے اور انہوں نے اس کو صحیح ثابت کیا ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس کو ہر مسلمان اپنے گھر کی زینت بنائے اور اپنے گھروں میں رکھیں معمولی پڑھے لکھے بھی اگر آپ ہیں اور اردو تھوڑی بہت سمجھتے ہیں تو آپ اس کے ترجمہ کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا یہ ہمارا اسلامی حق بھی اور فریضہ بھی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس قرآن کریم کو اپنے گھر کی زینت بنائے اپنی بہن اور بیڈیوں کی شادیوں میں جو لاکھوں روپے کا آپ جہیز دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں سب سے بہترین تو ہوا آپ یہ قرآن کریم کے شکل میں ان کو دے سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے اس قرآن کریم کی پرنٹ میں اس کی چھپائی میں دو سو ستر روپے کا خرچہ آتا ہے خرچہ آتا ہے تو جن لوگوں کو یہ قرآن کریم چاہیے اور اپنے گھر کی زینت بنانا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ شیخ صلی اللہ مدینی حفظہ اللہ سے ملاقات کر لیں اور ملیں اور اس کے اصول و ضوابط کو سمجھ لیں لہٰذا اس کو میری گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کو اپنے گھر میں رکھے بہت آسان ترجمہ ہے اور اردو زبان میں کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس کو ہر زبان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ ہر ہر گھر پہنچ جائے جو بنگلہ سمجھتے ہیں وہ بنگلہ میں پڑھیں جو دوسری زبان سمجھتے ہیں وہ دوسری زبانوں میں سمجھیں لہٰذا اس کا ترجمہ دیگر زبانوں میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بس دعاوں کی ضرورت ہے آپ سے پھر میری مہدبانہ گزارش ہے کہ شیخ صلی اللہ صاحب سے مدینی حفظہ اللہ سے ملاقات کر لیں اور اس قرآن کریم کو اپنے گھر کی زیرت بنائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ